اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اوٹوکار دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تویٹا کرولا الٹریز گرینڈے 1.8 ورسس ہونڈا سیوک آئیوی ٹیک اوریل کا کمپیریزن تو دوستو آج میں آپ کو ان دونوں گاڑیوں میں کمپیریزن کر کے بتاؤں گا کہ ان دونوں گاڑیوں میں کیا ڈیفرنسز ہیں اور ایسے کون سے فیچرز ہیں جو کہ آپ کو ٹویٹا کرولا میں ملتے ہیں تو ہونڈا سیوک میں نہیں ملتے اور ہونڈا سیوک میں ملتے ہیں تو ٹویٹا کرولا میں نہیں ملتے اور ان دونوں گاڑیوں میں سے سیپٹی کے لئے سے کون سی گاڑی زیادہ اچھی ہے اور ان دونوں میں سے کون سی گاڑی زیادہ اچھا فیو لیبریج دیتی ہے اور ان دونوں گاڑیوں کے آج کل کیا پرائس چل رہی ہے تو اس ویڈیو کو آگے دیکھتے ہیں آج ہم ان دونوں گاڑیوں کو کمپیریزن کریں گے اور دوستوں ان دونوں گاڑیوں کو کمپیریزن ویڈیو میں نے already ایک چینل پر اپلوڈ کیا ہوا تھا لیکن میرے خیال میں اس ویڈیو میں میں نے ان دونوں گاڑیوں کو صحیح طریقے سے کمپیر نہیں کیا تھا تو اس لئے میں نے وہ ویڈیو پرائیوٹ کر دیا ہے اور اب اس ویڈیو کے جگہ میں یہ نیو ویڈیو بنا رہا ہوں اور دوستوں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے اس چینل کی ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو کانڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ایسے ہی آپ کے لئے اوٹو اوز سے ریلیٹڈ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تقریباً روز ہی تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے آپ سبھی لوگوں سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ مجھے اپنی ویڈیو کس ٹائم پر اپلوڈ کرنی چاہیے تو آپ لوگوں نے مجھے کوئی ایسا ٹائم دینا ہے جس سے کہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگ بلکل فریلی دیکھ سکیں اور آپ لوگوں سے میرا ویڈیو مس نہ ہو تو یہاں پر آئی بٹنے کلک کر کے آپ لوگ مجھے جواب دیں کہ کیا آپ میرا ویڈیو دوپیر کے چار بجے دیکھنا چاہتے ہیں یا کیا آپ میرا ویڈیو شام کے سات بجے دیکھنا چاہتے ہیں یا اگر آپ ادھر پر کلک کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ میرا ویڈیو کس ٹائم پر دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ اس سوال کا جواب ضرور دیں تاکہ میں صحیح ٹائم پر ویڈیو اپلوڈ کر سکوں تو چلیے اب واپس آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف اور بات کرتے ہیں کرولا ورسیس سیوک کے بارے میں تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ان دونوں گاڑیوں کے ہسٹری کے بارے میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ آلیڈی دو تین ویڈیو میں میں آپ کو ان دونوں گاڑیوں کے ہسٹری بتا چکا ہوں تو اس لیے آج ہم ان دونوں گاڑیوں کے ہسٹری کے بارے میں بات نہیں کریں گے باقی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ٹویٹا کرولا ایک فرنٹ اینجن فرنٹ ویل درائی سب کمپیکٹ سیڈن ہے اور یہ اس گاڑی کی 11 جنریشن ہے جو کہ پاکستان میں 2014 میں انٹروڈیوز کروائی گئی تھی اور 2017 میں اس گاڑی میں ایک فیس لیفٹ آیا تھا جو کہ اب تک پروڈکشن میں ہے اس کے علاوہ ہونڈا سیوک کے بارے میں بات کی جا تو ہونڈا سیوک بھی ایک فرنٹ اینجن فرنٹ ویل درائی سب کمپیکٹ سیڈن ہے اور اس کے علاوہ یہ ہونڈا سیوک کی ٹین جنریشن ہے جو کہ پاکستان میں 2016 میں انٹروڈیوز کروائی گئی تھی تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان دونوں گاڑیوں کے ایکسٹیریئر ڈیزائن کے بارے میں تو دوستو اگر ایکسٹیریئر ڈیزائن کے حوالے سے دیکھا جا تو دونوں گاڑیوں کا ڈیزائن اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن کرولا کے مقابلے میں ہونڈا سیوک کا ڈیزائن زیادہ سے زیادہ اچھا ہے اس کے علاوہ ان دونوں گاڑیوں کے فرنٹ پر آپ کو Anitaم لائٹس تو ملتی ہیں لیکن کرولا گرنڈے میں آپ کو بائز این آن ہیڈ لیمز ملتے ہیں جو کہ ہنڈا سیوک میں آویلیبل نہیں ہیں ہنڈا سیوک میں آپ کو سادے ایچ آئیڈی پرو جیکشن ہیڈ lیمز ملتے ہیں اس کے علاوہ ان لائٹس کے بیچ میں دونوں گاڑیوں میں آپ کو کروم گریل ملتی ہے اور ان دونوں گاڑیوں میں آپ کو فرنٹ کیمرہ بھی ملتے ہیں اور اس کے علاوہ ان دونوں گاڑیوں کے فرنٹ بمپر میں آپ کو کمپنی کی طرف سے فوگ لیمز ملتے ہیں گاڑی کے سائٹ پروفائل کے طرف چلتے ہیں تو ان دونوں گاڑوں میں آپ کو ریٹریکٹیبل سائٹ ویو میررز ملتے ہیں لیکن ہونڈا سیوک میں تو آپ کو LED ترنڈ سگنلز ملتے ہیں پر ٹویٹر کرولا میں سادے ہیلوجین بلپز دیے گئے ہیں اس کے علاوہ کرولا گرینڈے میں آپ کو ایک ایسا فیچر ملتا ہے جس سے ریورس لنگ موڈ بولتے ہیں تو جس کی مدد سے آپ جیسے ریورس گیر لگاتے ہیں تو گاڑی کے سائٹ بھی میررز وہ آٹومیٹکلی نیچے کی طرف ہو جاتے ہیں تاکہ آپ کو روڈ کا صحیح بھی ملے اور آپ کو گاڑی پارک کرتے ہوئے یا گاڑی ریورس کرتے ہوئے آسانی ہو اور یہ فیچر آپ کو ہونڈا سیوک میں نہیں ملتا اس کے علاوہ ان دونوں گاڑیوں میں آپ کو سولہ انچ کے ایلوائی ویلز ملتے ہیں اور اس کے علاوہ کرولا گرینڈی میں آپ کو کمپنی کی طرف سے سائٹ ڈسکرٹس بھی ملتے ہیں جو کہ ہونڈا سیوک میں آویلیبل نہیں ہے دوستو اگر بیک پر دکھا جاتا ہے تو ان دونوں گاڑیوں کے تیل لائٹس کافی پیاری ہیں جس میں ہونڈا سیوک میں تو آپ کو سی شیپ تیل لائٹس ملتی ہیں جبکہ ٹویٹا کرولا میں آپ کو ہوریزونٹلی ماؤنٹڈ تیل لائٹس ملتی ہیں اس کے علاوہ کرولا گرینڈی میں تیل لائٹس کے بیچ میں آپ کو کروم گارنیشنگ بھی ملتی ہے جو کہ ہونڈا سیوک میں آویلیبل نہیں ہے اس کے علاوہ LED ہائی ماؤنٹر بریک لیم اور ریر بمپر میں ریفلیکٹرز دونوں گاڑیوں میں انسٹالڈ ہیں دوستو چلتے ہیں گاڑی کے انٹیریر کی طرف تو انٹیریر دیزائن بھی ایکسٹیریر کی طرح ان دونوں گاڑیوں کا اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اگر دیزائن کے حوالے سے دیکھا جا تو سیوک کا ڈیزائن کرولا کے مقابلے میں زیادہ زیادہ اچھا ہے دوستو ہونڈا سیوک میں آپ کو سنگل ٹون کا انٹیریر ملتا ہے جس میں ڈارک کلرڈ مٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ کرولا گرنڈی میں آپ کو ٹو ٹون کلر کا انٹیریر ملتا ہے جس میں گری اور بیج مٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے دوستو ان دونوں گاڑیوں میں آپ کو ٹری سپوک ملٹی فنکشنل سٹیرنگ ویلز ملتے ہیں اس کے علاوہ ان دونوں گاڑیوں میں پیڈل شفٹرز بھی ایویلیبل ہیں اور ہونڈا سیوک میں آپ کو ملٹی انفرمیشنل فلڈ ڈیجیٹل سپیڈو میٹر ملتا ہے جبکہ کرولا گرنڈی میں آپ کو آپٹی ٹرون سپیڈو میٹر ملتا ہے جس کے سینٹر میں 4.2 انچیز کی ایک سکرین دی گئی ہے جو کہ آپ کو گاڑی کچھ انفرمیشن پروائیڈ کرتی ہے دوستو ان دونوں گاڑیوں کے سینٹرل کنسول میں آپ کو LCD سکرینز ملتی ہیں جس میں سیٹلائٹ نیوگیشن کے ساتھ فرنٹ اور ریئر کیمرہ انسٹالڈ ہے لیکن اگر ان سکرینز کی کوالیٹی اور ریزولیشن کی بات کی جائے تو سیوک کے مقابلے میں کرولا گرنڈی کی کوالیٹی زیادہ اچھی ہے اور کرولا گرنڈی کا ساؤنڈ سسٹم بھی ہونڈا سیوک سے بہتر ہے اس کے علاوہ ان دونوں گاڑیوں میں آپ کو کمپنی کی طرف سے لیڈر سیٹس ملتی ہیں اور ہونڈا سیوک میں آپ کو ریئر پیسنجرز کے لیے بھی ایسی وینڈس ملتے ہیں جو کہ ٹویٹا کرولا گرنڈی میں آویلیبل نہیں ہے اور کرولا گرنڈی میں آپ کو سنگلاسیس ہولڈر بھی ملتا ہے جو کہ ہونڈا سیوک میں آویلیبل نہیں ہے اس کے علاوہ ہونڈا سیوک میں آپ کو الیکرونک پارکنگ بریک ملتی ہے لیکن کرولا گرنڈی میں اب تک مینویل ہینڈ بریک آتی ہے دوستو اگر بات کی جائیں ان دونوں گاڑیوں کی ٹرنک سپیس کی تو ٹرنک سپیس ان دونوں گاڑیوں کو دیکھنے میں تو سیم ہی لگتی ہے لیکن ہونڈا سیوک کے مقابلے میں کرولا گرنڈی کی ٹرنک سپیس تھوڑی سی زیادہ ہے ہونڈا سیوک کی ٹرنک سپیس ہے گی 15.1 کیوبک فیٹ جبکہ کرولا گرنڈی کی ٹرنک سپیس ہے گی 17.6 کیوبک فیٹ تو دوستو ہم بات کر لیتے ہیں ان دونوں گاڑیوں کچھ فیچرز کے بارے میں تو بھئی ان دونوں گاڑیوں میں آپ کو ملٹی فنکشنل ایڈجیسٹری بھی سٹیرنگ ویل ملتا ہے پاور وینڈوز ملتے ہیں پاور ڈول رکس اور سینٹرل لوکنگ ملتی ہے اس کے علاوہ ان دونوں گاڑیوں میں سیٹلائٹ نیوگیشن کے ساتھ فرنٹ اور ریئر کیمرہ انسٹالڈ ہے اور ان دونوں گاڑیوں میں آپ کو پیڈل شفٹرز اور کروز کنٹرول بھی ملتا ہے اس کے علاوہ ان دونوں گاڑیوں میں سن روف بھی آویلیبل ہے اس کے علاوہ ان دونوں گاڑیوں میں آٹومیٹک کلائمٹ کنٹرول بھی آویلیبل ہے تو دوستو یہ توتے وہ فیچرز ہو کہ آپ کو ان دونوں گاڑیوں میں سیم ملتے ہیں لیکن اب بات کر لیتے ہیں ذرا ان فیچرز کے بارے میں جو کہ آپ کو کرولا میں ملتے ہیں تو سیوک میں نہیں ملتے اور سیوک میں ملتے ہیں تو گرینڈی میں نہیں ملتے تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ٹویٹا کرولا گرینڈی کے بارے میں تو بھئی کرولا گرینڈی میں آپ کو سب سے پہلا جو فیچر ملتا ہے وہ ہے آٹو ریورس لنگ موڈ جو کہ آپ کو گاڑی کے سائیڈ ویو میررز میں ملتا ہے جس کا فنکشن میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے علاوہ کرولا گرنڈی میں آپ کو کمپننگ طرف سے سائیڈ سکرٹس بھی ملتے ہیں جو کہ ہونڈا سیوک میں آوائیلی بل نہیں ہیں اور اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو یہ بھی فیچر ملتا ہے کہ جیسے ہی آپ ریموٹ سے گاڑی کے دروازوں کو لوگ کریں گے تو گاڑی کے جو سائیڈ ویو میررز ہیں وہ آٹومیٹکلی فولڈ ہو جائیں گے اور یہ فیچر آپ کو ہونڈا سیوک میں نہیں ملتا تو دوستو آپ بات کر لیتے ہیں ہونڈا سیوک کے کچھ ان فیچرز کے بارے میں جو کہ آپ کو کرولا گرنڈی میں نہیں ملتے تو دوستو سب سے پہلے تو ہونڈا سیوک میں آپ کو الیکٹرونک پارکنگ بلیک ملتی ہے جو کہ ٹویٹا کرولا گرنڈی میں آوائیلی بل نہیں ہے اس کے علاوہ ہونڈا سیوک میں آپ کو ریئر پیسنجرز کے لیے بھی ایسی وینڈس ملتے ہیں جو کہ ٹویٹا کرولا میں آوائیلی بل نہیں ہیں اور اس کے علاوہ ہونڈا سیوک میں آپ کو ایک ایسا بھی فیچر ملتا ہے جس سے آپ اگر گاڑی کی انلوک کی کو ریموٹ سے پریس کر کے رکھیں گے تو گاڑی کا سنروف اور گاڑی کی چاروں وینڈوز آٹومیٹکلی کھل جائیں گی اور یہ فیچر آپ کو کرولا گرنڈی میں نہیں ملتا بند کرنا پڑے گا تو اس لئے میرے خیال میں یہ فیچر کسی کام کا نہیں ہے اگر آپ ریموٹ سے کھول سکتے ہیں تو میرے خیال میں ہونڈا والوں کو ایسا بھی فیچر دینا چاہیتا ہے جو کہ آپ ریموٹ سے بند بھی کر سکیں لیکن انفورچنیٹلی یہ فیچر ہونڈا نے سیوک میں نہیں دیا تو دوستو آپ بات کر لیتے ہیں ان دونوں گاڑیوں کے سیفٹی اور سیکیورٹی فیچرز کے بارے میں تو بھئی سیفٹی کے لئے آپ کو ان دونوں گاڑیوں میں ڈوال ائر بیکس ملتے ہیں جس میں سے ایک ہے فرنٹ پیسنجر کے لئے ڈیج بورٹ پر اور دوسرا ہے ڈرائیور کے لئے سٹریرنگ ویل پر اس کے علاوہ ان دونوں گاڑیوں میں آپ کو ای بی ایس اور ای بی ڈی بریکس ملتی ہیں اور ٹریکشن کنٹرول ایز ایس ٹینڈرڈ دیا گیا ہے اور اگر بات کی جائے سیکیورٹی فیچرز کے بارے میں تو سیکیورٹی کے لئے ان دونوں گاڑیوں میں آپ کو انجین ایموبیلائزر بھی ملتا ہے تو دوستو آپ بات کر لیتے ہیں ٹویٹر کرولا گرینڈی کے انجین اور ٹرانس میشن کے بارے میں تو بھئی اس گاڑی میں آپ کو ایک ہی انجین آپشن ملتا ہے جو کہ 1.8 لیٹر کا مینز کے 18 سیسی کا چار سیلنڈر پیٹرول انجین جو کہ تقریباً 138 ہارس پاور کو پروڈیوز کرتا ہے اور اس انجین کے ساتھ آپ کو اس گاڑی میں سی ویٹی آٹو میرک ٹرانس میشن ملتی ہے اگر بات کی جائے ہونڈا سیوک کے بارے میں تو ہونڈا سیوک میں بھی آپ کو 1.8 لیٹر کا چار سیلنڈر پیٹرول انجین ملتا ہے اور یہ انجین بھی تقریباً 138 ہارس پاور کو ہی پروڈیوز کرتا ہے اور اس انجین کے ساتھ بھی آپ کو اس گاڑی میں سی ویٹی آٹو میرک ٹرانس میشن ملتی ہے جہاں تک سوال ہے گاڑی کی فیول ایوریج کا تو ہونڈا سیوک میں جو آپ کو فیول ایوریج ملتا ہے وہ ہے 8 سے 9 کلومیٹر پر لیٹر شہر میں جبکہ ہائی ویس پر ایک گاڑی 10 سے 11 کلومیٹر پر لیٹر کا ایوریج دیتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کرولا گرینڈی کے بارے میں تو کرولا گرینڈی میں جو آپ کو فیول ایوریج ملتا ہے وہ ہے 10 سے 11 کلومیٹر پر لیٹر شہر میں جبکہ ہائی ویس پر ایک گاڑی 12 سے 14 کلومیٹر پر ڈیڈر کا ایوریج دیتی ہے تو دوستو اگر فیول ایوریج کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہونڈا سیوک کے مقابلے میں کرولا گرینڈی کا فیول ایوریج ذرا اچھا ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں ان دونوں گاڑیوں کے پرائز کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تویٹا کرولا گرینڈی کے بارے میں تو دوستو کرولا گرینڈی کی جو ابھی پاکستان میں پرائز چل رہی ہے وہ 29,99,000 روپے مطلب کے تقریبا 30,000 روپے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ہونڈا سیوک کے بارے میں تو ہونڈا سیوک کی جو ابھی پاکستان میں پرائز چل رہی ہے وہ 28,9,000 روپے تو دوستو اوورال اگر دیکھا جائے دیزائن کے حوالے سے تو دیزائن ان دونوں گاڑیوں کا اپنی جگہ ٹھیک ہے ہونڈا سیوک میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سپورٹی ڈیزائن مل جاتا ہے جبکہ ٹویٹا کرولا میں آپ کو ایک آرڈینری کار کا ڈیزائن ملتا ہے لیکن یہ ڈیزائن بھی اتنا بلا نہیں ہے کافی موڈرن ہے باقی اگر دیکھا جائے فیچرز اور آپشنز کے حوالے سے تو کچھ فیچرز آپ کو کرولا گرینڈی میں ملتے ہیں تو ہونڈا سیوک میں نہیں ملتے اور ہونڈا سیوک میں ملتے ہیں تو کرولا گرینڈی میں نہیں ملتے لیکن میرے خیال میں فیچرز اور آپشنز کے لحاظ سے کرولا گرینڈی ہونڈا سیوک کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور اگر دیکھا جائے کہ سیوٹی کے لحاظ سے کون سی گاڑی زیادہ اچھی ہے تو سیوٹی کے لحاظ کو ان دونوں گاڑیوں میں تقریباً سیم ہی فیچرز ملتے ہیں اس کے علاوہ انجن بھی ان دونوں گاڑیوں کا تقریباً سیم ہی پاور پروڈیوز کرتا ہے لیکن اگر فیول ایبریج کے حوالے سے دکھا جائے تو کرولا گرینڈی ہونڈا سیوک کے مقابلے میں زیادہ کم فیول کھاتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سپیر پارٹس کی اوائلیبیلیٹی کی تو جو کہ دونوں ہی لوکلی منفیکچرڈ گاڑی ہیں اور اب تک پروڈکشن میں ہیں تو اسپیر پارٹس تو ان دونوں گاڑیوں کے مارکٹ میں بڑی ایزیلی اوائلیبیل ہیں لیکن اگر اسپیر پارٹس کی پرائسز کو کمپیر کیا جائے تو کرولا گرینڈی کے اسپیر پارٹس ہونڈا سیوک کے مقابلے میں تھوڑے سے چیپ ہیں باقی اگر بات کی جو ریسیل ویلیو کی تو بھئی ریسیل ویلیو کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا پاکستان میں سب سے زیادہ بکنے والی جو سیڈین گاڑی ہے اس کا نام ہے کرولا تو اس گاڑی کی ریسیل ویلیو اتنی اچھی ہے کہ اگر آپ آج بیچنے جائیں تو یہ گاڑی آج کے آج ہی بک جائے گی اب ایسا نہیں ہے کہ ہونڈا سیوک کی ریسیل ویلیو اچھی نہیں ہے ہونڈا سیوک کی بھی ریسیل ویلیو اچھی ہے لیکن ٹویٹا کرولا جیسی نہیں اس کے علاوہ دوستو اگر بات کی جائے سسپینشن کے حوالے سے تو سسپینشن کے بارے میں تو آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا پویٹا کرولا کی تو سسپینشن اتنی اچھی ہے کہ آپ کہیں بھی لے جائیں کچھے میں پکے میں ہر انوائرمنٹ میں یہ گاڑی کافی اچھی پرفارمس دیتی ہے جبکہ ہونڈا سیوک کی سسپینشن تھوڑی سی سٹف ہے تو جس کی وجہ سے اگر آپ اس گاڑی کو ساف شتری سرکوں پر چلاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس گاڑی کو خراب شرکوں پر چلائیں گے کھڑے خوبوں والی روڈوں پر چلائیں گے تو آپ کو ہونڈا سیوک کی سسپینشن کا کام بہت جلدی کرانا پڑے گا اس کے علاوہ دوستو اگر بات کی جائے گاڑی کی ہینڈلنگ گاڑی کی ڈرائیو اور روڈ گریپ کے بارے میں تو ان چیزوں میں میرے خیال میں ہونڈا سیوک کرولا گرینڈی سے آگے ہے لو سینٹر آف گریوٹی کی وجہ سے ہونڈا سیوک کی روڈ گریپ تویٹا کرولا سے بہتر ہے تو تویٹا کرولا کا اگر آپ شہروں میں چلاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے لیکن جیسا ہی آپ شہر سے باہر لے کر نکلتے ہیں مینز کے ہائی ویز اور موٹر ویز وغیرہ پر تو اس گاڑی کی روڈ گریپ ہونڈا سیوک سے مقابلہ نہیں کر سکتی تو دوستو آپ سوال یہ آتا ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کو کون سی گاڑی خریدنی چاہیے تویٹا کرولا گرینڈی یا ہونڈا سیوک تو بھئی ان دونوں گاڑیوں میں جتنے بھی ڈیفرنسز ہیں وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دی ہیں اب چوائس آپ کی ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کون سی گاڑی چوز کرتے ہیں لیکن اگر مجھے ان دونوں میں سے کوئی گاڑی چوز کرنی ہو تو میں تو تویٹا کرولا گرینڈی ہی چوز کروں گا وہ اس لئے کیونکہ میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا کہ کرولا گرینڈی کی بیلڈ کوائلٹی ہونڈا سیوک سے بہتر ہے تو اس لئے میں تو تویٹا کرولا گرینڈی ہی چوز کروں گا باقی نیچے دیگرے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ ان دونوں میں سے کون سی گاڑی چوز کریں گے تویٹا کرولا گرینڈی یا ہونڈا سیوک اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں سے آپ کے لئے روزانہ اوٹو اس ریلیٹیوز لاتا رہتا ہوں تو اگلی بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی